مکہ ٹیریس کا گیر قانونی حصہ ایک ماہ میں گرانے اور بلڈر کو چھے ماہ میں فلیٹس کی تازین و آرائش مکمل کرنے کا حکم دے دیا ساتھ ہی غلط بیانی پر بلڈر کی سرجنش بھی کر دی مکہ ٹیریس سے متعلق کیس کی جسٹس حسن ازہر رزوی نے سندھ ہائی کورٹ میں سامات کی ڈیمولیشن آفیسر ریپورٹ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے مکہ ٹیریس کا گیر قانونی حصہ ایک ماہ میں گرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا امارت کا حصہ ایسے توڑا جائے کہ پوری امارت متاثر نہ ہو بلڈر چھے ماہ میں فلیٹس کی تازین و آرائش کرے اور امارت کی بحالی کے بعد اس بی سی اے سے رجوع کرے عدالت نے بلڈر محمد وسیم سے استفسار کیا کہ ایک فلیٹ کی قیمت کتنی ہے بلڈر نے بتایا کہ ایک فلیٹ کی قیمت بیس لاکھ روپے ہے عدالت نے غلط بیانی پر بلڈر کی سردش کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ہے تو ناظر کے ذریعے پوری بلڈنگ خرید لیتے ہیں بیس لاکھ روپے میں تو سپر ہائیوے پر پلوٹ بھی نہیں ملتا ایک کروڑ سے سوا کروڑ کا فلیٹ ہوگا جسٹس سید حسن اظہر ریزوی نے ریمارکس میں کہا کروڑوں روپے کے فلیٹس خریدنے والے آج سرکوں پر آگئے ہیں شہروں میں ہی مکینوں کو مہاجر بنا دیا گیا ہے ان سے پوچھیں جنہوں نے زندگی بھر کی جمع پونجی لگائی ہے عدالت نے ایس بی سی اے کے افسران سے استفسار کیا کہ کیا امارت پر کاروائی کا طریقہ کار محفوظ ہے امارت کا حصہ ایسے توڑا جائے کہ پوری امارت متاثر نہ ہو ہم نہیں چاہتے کہ مکینوں کا نقصان ہو آپ امانداری سے کام کریں کسی سے زیادتی نہ ہو نقصان دوسروں کو پہنچاؤ گے تو خود بھکتو گے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے سمات میں عدالت نے ایس بی سی افسران پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا امارت کی تعمیر کے وقت آپ کے افسران نے آنکھیں بند کر رکھی تھی کیا اپنے افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے آپ کے پاس اچھے افسران ہیں اور نہ ہی مشینری سنہائی کور نے ریمارکس میں کہا نسلہ ٹاور گھرانے کیلئے کمیشنر مشینری تلاش کرتا رہا ایس بی سی اے کے افسران نے عدالت کو بتایا کہ ہم محفوظ تطریقہ کار کے تحت بھی کاروائی کر رہی ہیں